محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جہنم ہمیشہ کے لئے جہنم کے بدافرات کر دیا جائے گا ہزارہ برادری جہنم پہلے سے ایک مضون جاری ہے داہے 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 انہوں کے ہم دے رہتے ہیں ایک انتہائی زکھ کی بات ہے تو کسی بھی کہنے کے لیے ہوں لیکن وہ انسان ہیں اور وہ پاکستانی ہیں اور ان کا رم پاکستان کا رم ہے ان کا دکھ پاکستان کا دکھ ہے اب وہ اپنے تیاروں کی مجھولوں کی مجھے سے لیے ہوئے مائنس 10 سنپریچر کے اندر وہ حکمانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکمران آئیں اور ان کو دلاسہ دیں ان کا رم بانٹیں اور وہ اپنے تیاروں کو جسن کریں لیکن نام انہیں ہاتھ سیاست مدینہ کا نام لینے والے وہاں جانے کے لیے سے یار نہیں اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں جو ایک وزیر وہاں پہ جائے اور وہاں جا کے انہوں نے جو بات کی وہ انتہائی شرم نارک ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وزیعظم وہ یہاں آنے کا فائدہ جا ہوگا اور مئیتوں میں بھی اپنا فائدہ سلاش کر رہے ہیں میں سیاست مدینہ کی بات کرتا ہوں بالی علیہ حضر مدینہ جناب سور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر میں دیکھوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی غیق نے اپنے کام کے لیے بلایا تو آپ وہاں پہ چلے گئے اگر کسی نے دعوت کی تو آپ وہاں پہ چلے گئے آپ نے ہمیشہ مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ بیٹھنا اور اتنا بطن کیا ان کے درد اور درد کے اندر شریک ہونا بطن کیا ان کی تقلیقوں کو اتھانا جمارا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ کو کسی غریب سے غریب انسان کی منار جرارہ کیلئے بلایا جاتا تو آپ برد سے مصیب تشریف دے جاتے کوئی غریب سے غریب آدمی آپ کو دعوتِ طعام دیتا تو آپ وہاں پہ شریف ہوتے اور ایک روایت کے اندر جنابِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم مآہینی مسکینہ لآہینی مسکینہ مخشبی فی حرمتِ مساقین یہ ریاستِ مبینہ کا والی ہے جو غریبوں کے دکھ دل بانتا ہے یہ ریاستِ مبینہ کے دوسرے والی جنگر بات کروں تو سجید عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی آج انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا سے کتا تخاف نہ ہو جاتا رات کی تاریخی میں امیر المؤمنین پہرہ دے رہے ہیں مدینہ کے مضافحات کے اندر پہرہ دیتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمے سے کراہنے کی آواز آگئی ہے کسی مریض کی آواز آگئی ہے تو آپ وہاں پہ متوجہ ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک دہاتی بدل آدمی خیمے کے باہر بیٹھا ہوگا ہے تو آپ نے سرمایا کہ یہ خیمے سے دھو کی آوازیں کیسے آگئی ہیں یہ بائیس لاکھ مرتبہ میر کا حکمران ہے بائیس لاکھ مرتبہ میر سے سپرانی کرنے والا تو یہ کہتا ہا کہ اگر درائی خواب کے کنارے اگر کتا دی پیاسہ مل گیا تو فروض کی آدم جواب دے ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستِ مدینہ کا نام لینے والوں سے ریاستِ مدینہ کا نام لیتے ہیں کہ گیارہ آدمی بے گناہ انسانوں نہیں بکریوں کی طرح زبا کر دیئے گئے ان کے گلے کاٹے گئے آج آپ ان کے دکھ پہ مرم نہیں لگ سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاستِ مدینہ بنائیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دہا کی وجہ سے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے تو اس نے کہا میری بیدی کے آخری تائم ہے گھر میں بچے کی ولادت ہے پاس کوئی نہیں اور میرے پاس مال بھی کچھ نہیں تو فاروق کی آدم صلی اللہ عنہ خوراں پڑھتے اپنے اکھر گئے اور جا کے اپنی بیدی کو ساکھ لیا اور کہا کہ آج نیکی کرنے کا وقت ہے ایک مظلور اور دکھا کی آدمی جس تو آپ کی امداد کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی بیدی کو ساکھ لیا اور جا کے اپنی بیدی سے کہا کہ آپ اس عورت کی دمارداری کریں ذرچی کا عمل مکمل ہوا تو حضرت عورت کی بیدی نے خیمے سے آواز دی کہ اے امیر المبینین آپ اپنے دوست سے کہتی جئے کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے تو جب فاروق کے اس دہا کی ضرورت کو بتا چرا کہ میری خدمت کرنے والا میرے ساتھ تعامل کرنے والا کوئی عام انسان نہیں یہ بائیس لاکھ اور با میٹ آف مران ہے وہ بریشان ہو گیا تو فاروق کی آدم نے کہا نہیں یہ تو میری ذرمنداری ہے کہ میں اپنی ریایہ کے ذرمندار ہوں وہ حمیر المبین تھے وہ ریاست مدینہ کے والد تھے کہ مدینہ تغیبہ کے اندر جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی مانگ رہا ہے تو فاروق کی آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی کیوں مانگ رہے ہو تو کہیں گے در گیا کہ شاید مجھے سزا لی جائے گی تو حمیر المبین نے اسے پوچھا کہنے لگا کہ میں گانا جانے والا تھا جب پہلے گانا جا کے لوگوں کو ہسا کے میں اپنی روزی روڈی کا بندل رس کیا کرتا تھا بورا ہو گیا ہوں آواز جواب دیئی ہے اور آزار کمزور ہو گئے ہیں گانا نہیں کہا سکتا دھوکا ہوں کما بھی نہیں سکتا تو کیا کروں تو فاروق کی آدم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے ساتھ لائے اور کہنے لگے کہ تم امیر المبینی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے اندر ہو عمر فاروق کی حکومت تمہارا وظیفہ مقرر کرے گی تو فاروق کی آدم نے اس بہاتی اس بہاتی اسحائی کا وظیفہ مقرر کیا یہ ریاست مدینہ کے والی میں خدا کے لیے یا تو آپ ان کو پڑھئے ان کو دیکھئے اور ان کو فاروق کیجئے اگر نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کا نام دینا چھوڑ دیجئے وہ ایک مقدس سرزمین ہے وہ ایک مقدس دردام ہے وہ ایک مقدس رول موڈل ہے اور وہ ایسی حکومت ہے کہ جس کی مثال آج تک نہیں دی جاکتی تو خدا کے لیے جائیے ان مبدونوں کے سر پہ دست شکت رکھئے اور جا کے ان کو دراسہ دیجئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ان کی میتوں کو اللہ کے سکت کرنی لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے بے حیثیت حکمران آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی مظلوم آپ کو پکارتا ہے اگر کوئی مظلوم آپ کو بلاتا ہے اگر کوئی مظلوم آپ کی آنے کا انتظار کر رہا ہے تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے گزراء جس بھونڈی زبان سے جس دے لغان زبان سے وہ پھٹھا اور مزار کر رہے ہیں یہ انتہائی عذیت مارک ہے اللہ نکلن حفرانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی نمان کے اندر رکھے اللہ مظلوموں کو سبر کا سرمائے اور اللہ عظی الحجر ہمیں امن اور سلام کی نصیب سرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ و دعانا ہمارہ